الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعیده و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا نزل لہو ومن يزلیه فلا هادي له و نشہد اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا و نشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي حدي محمد صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ و صلی اللہ و شرعی امور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعا دلالا و كل دلالة في النار اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَجْزًا غَلِيزًا قَلْبِ لَنْفَزُّوْ مِنَ عَوْلِكَ وَعَفْ عَنُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَيْزَ عَزَمْتَ فَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ تیرے نام تو شروعی تھی گل مولا تے تیرے ہاتھ بچ لجا ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بینا پراں قداریاں ماریاں نے تے بینا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا ہسا کی تیا کوششاں ساریاں نے تے جنا تیرا بواں چھڑ دیتا تیرے آقنا جتیاں بازیاں حالیاں نے مختصر حفد و صلاة بعد اللہ دی زمین تے جتنے لوگ ذاتِ الٰہی دے قائل نے اللہ نے مندے نے انہوں نے کوشش دیئے کہ اسی کسے نہ کسے طریقے نہ اللہ دا قرب اصل کرئے کچھ لوگ بتا دی پوجا کر کے ایک ہی دنے کہ اسی نہ بتا دی پوجا تا کرنے آ تاکہ اسی نہ دے ذریعے اللہ دے قریب ہو جائے مقیدِ کافر بھی ہی گل قیدِ سن اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُنْفَا اسی لات و منات اُزَّا اُرْحُول دی تاں پوجا کرنے آ تاکہ اِنہ دے ذریعے سانو اللہ دا قرب مل جائے اسی چونکہ مسلمان ہاں اسلام ساڑھا دین ہے اور اسلام اللہ دا پسندیدہ اور اللہ دہا منظورِ نظر دین ہے تو سانو اسلام نے کئی طریقے دسے نے جنہ دے ذریعے اسی اللہ دا قرب آصل کر سکنے آ یعنی اللہ دے قریب ہو سکنے آ اُنہ طریقیاں دے بچوں تین طریقے مین طریقے ہیں سب تو پہلے نمبر تھے کتاب اللہ دی تلاوت کرنا اسی جتنا قرآن زیادہ پڑھاں گے اتنا اسی اللہ دے قریب زیادہ ہو جائیں نمبر دو نماز پڑھنا انسان نماز جتنی زیادہ پڑھ دے اتنا انسان اللہ دے قریب زیادہ ہو جائیں نماز تمراد نماز فرضی ہے اور پھر نفلی ہے بلکہ میں یہ کہا کرنا کہ اگر کوئی بندہ چاندھا ہے نا کہ اللہ میرے نلگلہ کرے تے انہوں قرآن پڑھنا چاہی دے اور اگر کوئی چاندھا ہے کہ میں اللہ نلگلہ کراں تے انہوں نماز پڑھنی چاہی دے اور اللہ دے قربدہ تیسرا ذریعہ اوہ ہے اللہ دے ذات تے توقل کرنا اللہ دے ذات تے بروسہ کرنا جڑا انسان اللہ دے جتنا توقل زیادہ کردے اوہ انسان اللہ دے اتنا قریب زیادہ ہندے بلکہ درجہِ ولایت مردہ ہی انہوں ہے جڑا اللہ دے توقل کردے توقل ایک ایسا رستہ ہے کہ اگر حضرتِ نوح علیہ السلام اللہ تے توقل کر لیند تے پوری دنیا تے پانی دا توفان چل ریا ہوئے لیکن نوح پیغمبر دی کشتی پھر بھی جودی پہاڑ تے پہن جا دی اگر اللہ دے ذات تے توقل جنابِ موسیٰ علیہ السلام کر لیند تے اللہ دریادیاں چھلان دے بچوں بارہ موٹر وے تیار کر چھڑ گا ہے اگر سیدنا حضرتِ یوسف علیہ السلام اللہ تے بروسہ اور توقل کر لیند تے چاریس سال بعد اللہ یعقوب اور یوسف نو ملا دے دے اور جنابِ یوسف نو کھووی چوکڑ کے عزیزِ مصر بنا چھڑ گا ہے حضرتِ محترم اگر جنابِ عبراہیم علیہ السلام اللہ تے توقل کر لیند تے اللہ آسمان نلگلہ کر دیاں لاتاں تے اگاں دے بچوں جنابِ عبراہیم نو سی سلامت بچا سکتا ہے غرضِ کے اگر سیدنا حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تے توقل کر لیند تے غارِ سوڑ دے اندر مکے دے کافرانو سب کچھ نظر آندہ ہے نہیں نظر آندہ نہ نبوت نظر آندہ یہ نہ صداقت نظر آندہ ہے یہ ساریاں کہانیاں توقل نہیں آنے یہ سارے معاملات اللہ تے پروسہ کرن دے افسوس تی باتیں ہے کہ اج سانو ساڑے مالک تے پروسہ کوئی نہیں میں سوچنا میں کنے کماماں میں کنے کھاماں پیسے کٹھے کراں میں انجھ کراں میں اپنی صحت واسطے اے کچھ کر لماں اے کچھ کر لماں میں اپنی جان لئی اے کچھ کر لماں اے اللہ جاں بندیاں اے جان تیری نہیں جان رب دیئے تے جن نے دیتیئے اُدھا بھی تے دیتے کوئی حق بن دے نا اے جان بھی رب دیئے تے اے جہان بھی رب دائے اس واسطے نہ جان دی فکر کرنی چاہی دیئے نہ جہان دی فکر کرنی چاہی دیئے جان بھی رب دے سپرد کر دے جہان بھی میں ایک چھوٹا جب واقعہ سنے آئے ایک بندے کرو کہہ دا میں جہاد سفر کر رہا ہے جہاد بیکھیاں نا کہہ دے جہاد بھی دو قسم دے ایک اڈھا ناڑا ایک سوٹے یاڑا تو میں اڈھا ناڑے جہاد ہی گھر کر وہ کہہ دے میں جہاد اندر بیٹھ گیا جہاد سر تھڑان لگ بھی جہاد جڑے پرواز جڑیے وہ ناہموار ہو گئی حتیٰ کہ پائلٹ نے اعلان بھی کر دیتا کہ سو بھی چو تیس پرسنٹ خطرہ ہے اور جہاد اندر کوئی فنی خرابی واقع ہو گئی تو کہہ دے میں کی دیکھیا ہے کہ کوئی انہا لیلہ پڑھ رہا ہے کوئی آیت القرصی پڑھ رہا ہے کوئی دروشری پڑھ رہا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ تو میں جس سیڑ تے بیٹھا ناڑ ایک بچی چھوٹی جی بیٹھی ہے تو انہیں اپنی گودھ ویچ اپنی گڑیا رکھی ہے تو انہاں کھیل رہی ہے انہوں کوئی پریشان نہیں کوئی کہہ دے میں موقع میں گل زینچ رکھی کہ اس بچی نو پرواز کوئی نہیں لیکن وہ دو کسے نو پچھن داتا وقت تو نہیں سی نہ یوں ایسا موقع سی اللہ تعالیٰ نے خیر کی تی جہاد پائلٹ انہوں ادھے پوڑتے پچانتا اللہ دی مددنا کامیاب ہویا کہہ دے میں ائرپورٹ تو باہر نکلے نا تو بچی میں نو نظر آئی تے میں نو پوچھا میں بیٹا سارے کبر آ رہے سانتے تو پریشان نہیں سیں تو انہیں آکھا انکل میں پریشان اس واسطے نہیں ساں کہ اجڑا جہاز سی نا ایدھا پائلٹ میرا باپ سی تے میں نو اپنے باپ تے پروسائے کہ میرا باپ میں نو کچھ بھی نہیں ہون دن دا کہنے لگے میں نو او دو ایک خیال تے سبق آیا کہ اس بچی دا اپنے باپ تے نہ پروسائے کاش ساڑا مالک تے پروسہ بن جائے جہان مالک تلا رہی ہے تے ساڑا مالک سانو بھی کچھ ہون دن دا کاش کی تے ساڑا رب تے توقل قائم ہو جائے تقدیرِ الٰہی کے نرشتے بھی وہی ہیں تقدیرِ الٰہی کے نرشتے بھی وہی ہیں اللہ بھی وہی اور اس کے فرشتے بھی وہی ہیں اُتر سکتے ہیں تیری امداد کو فرشتے اب بھی گر ذاتِ الٰہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں اگر رابنر ساڑھا رشتہ ہوئے جبریل آج بھی اتر سکت ہے میکائیل آج بھی آ سکت ہے تو آئیے فیصلہ بادیوں مسجدِ عائشہ جمدران والے میرے پیارے دوستوں آج کینٹہ سوا کینٹہ آپا اللہ نل توقل اور اللہ نل رشتہ جوڑنتے میند کرنی کہو انشاءاللہ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے خور کیجئے میرے گر تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک تے نادل ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ قَلْبِ لَنْ فَزُّوْ مِنَ حَوْلِكِ اِنَّ اللَّهِ جا نرم ہو گئے ساڑھے کرموں فضل دے نار تو ہاڑا دے لتے تو ہاڑی زبان نرم ہو گئی تاہیں تے لوگ تو ہاڑے کوڑا کر کے بیٹھ گانے اگر تو ہاڑا لہجا سخت اندہ کوئی تو ہاڑے قریب نہ آن دا مابوبا بلال حبش تو چل کے آیا بیٹھے یہ تو ہاڑے نرم زبان دا نتیجہ ہے سلمان فارس تو چل کے آیا بیٹھے یہ تو ہاڑی سونگو تگو دا نتیجہ ہے سوہے بروم تو چل کے آیا بیٹھے مابوبا تو ہاڑی زبان دی نرمی دا نتیجہ ہے جڑیا بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگن پل پلا بیٹھے چھاڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کل سونے دے بوبے تے پا بیٹھے تے چھوڑی پھیر محبتان ساریاں تے سونے نبی تو فیدا بیٹھے او نہ اور کی لینے خدا کو لوں جڑے لب حبیبِ خدا بیٹھے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا فبیما رحمت من اللہ ہی لن تدہم وَا لَوُو کُنْتَ فَزَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّو مِنْ حَوْلِكَ اے میرے مابو پیغمبر وَا فُوَا نُخُمْ اگر کو غلطیاں کر بیٹھن تے دار گُدھر کر لیا کر سونے آو اے ناپ تو سر فیر نظر فرما لیا کرو اگر فرمایا اور وَشَا وِرُخُمْ فِي الْأَمْرِ مابو پاپ ہار کام دا مشورہ پڑنی یارامد نل کر لیا کرو سیاں نے کہندے نے مشورہ پندے نو ضرور لینا چاہی دے پمے بندہ دیوار کوڑن لے لبے مابو پاپ ابو بکر نل مشورہ کر لیا کر عمر فاروق نل مشورہ کر لیا کر حثمانِ غنین المشورہ کر لیا کر حلی مولا رزوان اللہ علیہ مجمعین المشورہ کر لیا کر تے جدو کسے کام دا مشورہ کر لیا کر فائزہ عظم دا مابو پاپ جدو کام کرن واسطے عظم دل جزم کر لیا کر فیر کی گرنے فرمایا فَتَحْ وَكَدَا عَلَى اللَّهُ مابو پاپ پھر ساٹے تے توقل کر لیا کر پھر ساٹے تے پروسہ کر لیا کر اللہ خواک بردہ میں قربام جاماو ان اللہ خواہ یو حب المتوقع دین سونیا راب توقل کرن وارے نو پساند کر دائی اللہ منہ تے پروسہ کرن وارے نو پساند کر دائی آج میں پچھنا چانا ماں آج توقل کی تے گیا آج ساڑا راب تو پروسہ اٹھ گیا ہے تینوں کی یہ تینوں کی یہ آخے میرے موتے دانے بڑ گیا نے آتا کلو بکر فلاں دربار تے رکھ دے تو ٹھیک ہو جائیں گا تینوں کی یہ آخے جناب میں نو بواسی رو گئی ہے لوئے دے چھلے دم کی تینا بدلے کے پالے تو ٹھیک ہو جائیں گا تینوں کی یہ آخے میرے کھاروے چھو قربت بڑھیں گے گدر سنگی کی تو لب کے لے کے آو ایدر گدر سنگی تیرے کاروے چائے گی اوہ در پڑھو لے دانیاں دنڑ پرے جانگے تینوں کی یہ آخے میرے نصیب چھنگے کوئی نہیں ہار کم پٹھاؤ جام دے کی تو فروضہ نگ لب کے لے کے آو جدو تیرے آت ویچ فروضہ نگ آ جائے گا تیرا پخت بولان دو جائے گا ہداوی پنجی لکھ دی کار خرید دے پچھے ٹوٹا چھتر لے آکے بم دن دے کیوں بنے آخے کارو نو نظر نہیں لگ دی کروڑا دی کو ٹھی بنا دے اتے کاری ہانڈی مو دی کر کے رکھ دن دے کیوں رکھی گے آخے آسمان تو بلائی نہیں دات دیا شادی دا موقع تے دولے دیاتوے چھوڑی پگڑا دی تی گے کیوں پگڑائی گے آخے انجنیاں نہیں چن بڑھ دیا حد رابطے زیوکار کارویچ بچہ پیدا ہو گیا ہے دروازے تے پتھر لیا کے ٹھنگ دے دے کیوں ٹھنگے نے آخے جناب اس بچے تے سایا نہیں ہندا میں پچھنا چانا میں سوال کرنا چانا اے تاس تے سئی رابطے پروسا کا توٹ گیا ہی مالک تے توقل کا توٹ گیا ہی تیرا وقت بلاند کرے تے فروضہ ناغ وہ تیرے کارویچ گندم لے کیا گے تے گیتر سنگی وہ تے ہوں جناب بیماریاں تو پچھا مر تے ٹھنٹے چھتر میں پچھنا چانا اے تس تو بڑی چہالت کیا ہے من نڑ دیا ہے تُٹے چھترہ تے کاریاں ہانڈیاں نو مان لے آئی چھت دیا ہے تے پوری کائناہ دا شہنشاہ چھڑ دیتا ہی اس تو بڑی چہالت کیا ہے توقل رابطے نہیں رہ گیا گدر سنگیت رہ گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ آ رابطے توقل مضبوط کر جو کر دے رب کر دے کون کر دے اللہ کر دے اس واسطے توقل رابطے مشکل کشاہ اللہ حاج تربا اللہ سجدے دے لائک بھی اللہ ہے سجدہ رب دا حق ہے اللہ اللہ مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق تکر دے رب دے حق نو در در ون کے رب تو کیوں نہیں در دے مالک دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر سورہ اخلاص دا سجناب دل تے ذکر جمعیا کر بین توحید دے رب نہیں مل دا ہمیں زدوچ کیوں پہ لڑ دے رب دے حق نو در در ون کے رب تو کیوں نہیں در دے مالک دا در چھڑ کے سجدے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات قرآن فرمایا اعوز باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ للتنهم ولو كنت فرزا قليد القلب لن فزر من حولك واعفعالکم واستغفر لکم وشابرکم فی الامر فا اذا عزمت فتوکل على اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آو رب تے پروسہ کر لے اپنے مالک دے توقل کر لے اے ٹوٹیاں چھتراتے کی تھی پھرنے رب تے کیوں نہیں کر دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا در آو سنیں گے قور مقام اللہ دے قرآن داو اللہ اکبر اللہ خالقے کائنات نے فرمایا میرے پیغمدر نو کم دلتا فرمایا رب المشریقی رب سورہ مزملے فرمایا رب المشریقی والمغربی لا الہا اللہ ہوا فتخدو وکیلا اللہ اللہ ہج میرا دل کر دے میں پنو قرآن کسرت نڑ سنوان میں سنوان گا تسی سنوانگے کہو انشاء اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما فرمایا مابوبا رب المشریقی والمغربی رب میں خم شرک دا مالکے میں ہاں مغرب دا مالکے میں ہاں شمال دا مالکے میں خا جنوب دا مالکے میں خا زمینہ دا مالکے میں خا آسمانہ دا مالکے میں خا حوا ماں دا مالکے میں وفضامہ دا مالکے میں وشفامہ دا مالکے میرے تو علاوہ کوئی اور ہو سکتا لا الہا پلو لا الہا دوسری کس نے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ یہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ وہ خیت و سبد کا داتا ہے وہ خیت و سبد کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے وہ خیت و سبد کا داتا ہے اسی سے سب کا ناتا ہے اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ کا دینہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ رب المشریف والمغرب اللہ تیرا صرف حسنا Для الہ الا اللہ انہوں نے اپنا وکیل اکبر اللہ س کو اور ٹمکائے گا اگر لا کم مشرق جو ہوئے یا مغرب جو ہوئے مشکل شمال چوبے یا جنوب چوبے مشکل زمین دیوے یا آسمان دیوے فتح خیض و وقیلہ ماں پوپا مشکل تسنا تیرا کم ہے حال کرنا میرا کم ہے سی البخاری وے چاند ہے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سفر کر کے ایک جگہ تے پڑھاؤ ڈال گئے صحابہ بھی رک گئنے میرے پہ اندر بھی رک گئنے سہیڈا تے درختانوں میں کیا دو صحابہ اس درخت لے سو گئے چارہ اس درخت لے سو گئے پانچہ اس درخت لے سو گئے ایک درخت دا سایا بڑا کنائیں بڑا دیا دا صحابہ کہنے لگیا درخت نبی پاک واتے چھوڑ دینے حتنا تے معبوب پیغمبر خوب آرام فرما لینگے معبوب جی اے درخت نیچے دوسری آرام فرماو نا میرے پیغمدر تشریف لے گئے آپ نے اپنی تلوار اتار کر گدرخت نہ لٹا دیتی ہے بھر میرے پیغمدر لیٹ گیا رام کر لگ پہ دھکاور بڑی ہے دھکاور دی وجہ تو میرے پیغمبن جلدی ہی نید آ گئی نبی پاک بھی سو گئے صحابہ بھی سو گئے ایک دشمن تارم درے ایک کافر جڑا تاکن درے وہ نے بیکھیا مسلمانہ دنبی ستا پی گئے دے باڈی گارڈ بھی دور دور نے نے دی تلوار بھی لٹکی او یہ جناب درخت نہ لڑ وہ چپکے چپکے دو پیپاؤں آیا پھنیا کر کے میرے پیغمدر دی تلوار اپنیا تھندر پکڑ لیا ہے صحابہ ستے پینے جو نے تلوار اپنیا تھندر پکڑی ہے دے پکڑ کے تے میرے پیغمبن جگہ لیا ہے دے کی کہندہ مہینہ مناؤ کا مینی مہینہ مناؤ کا مینی سادے تے مشکل آوے سانو ہم پی یہ یاد آمد ہے سانو ہم میں نے یاد آمد ہے سانو جرنل تے کرنل یاد آمد ہے جدا کلمہ پڑی آئی بے خونو مشکل دے وقت کون یاد آیا او تلوار ہاتھ تھندر پکڑ کے کیندہ پی ہے مہینہ مناؤ کا مینی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تلوار میرے ہاتھ تھندر تیرے باٹیگار تے جان سار دور دور نے تے سارے ستے پینے تے میں تلوار لے کے تیرے سیرتے کھنا ماں مارا نہیں تیارا اب تاسخہ تے نوں کون بچائے گا اب تے نوں کون بچائے گا دے میرے پیغمبر نے اپنی اگلی دشار آسمان بن کیتا نار میرے تغمدر نے الکا جاتا بسو گھرمایا میرے آقا فرما دینے اللہ 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 اے گل سن ظالمہ و تیرا پروسہ خوئے گلات تے منات تے ادھا تے حپل تے یعو کو نصر بات تے سوا تے لیکن گل سن دے میرا پروسہ اے نا اپنے جان نسارات نہیں اے نا اپنے صحابات نہیں نا میرا پروسہ ابوبہ کرتے ہیں نا عمر فاروقتے ہیں نا عثمان قنیدے ہیں نا علیدے ہیں بلکہ جڑی تلوار تیرے ہتھ ویچے ہے میری یہ تیرے ہتھ ویچے میرا پروسہ اس تلوار تے بھی نہیں ہے میرا پروسہ برشاہ والے رابتے ہیں سجدہ داتے ہیں اللہ تین وریہ کیا کافر دے تو تلوار تھا لے جا بھئی کہو سبحان اللہ برا کر کے تے بیکھو رابتے توقع برا کر کے تے بیکھو رابتے پروسہ ساڑے تے مشکل آجائے تیسی نمبر لابتے پھرنے پھلانے 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 سب تو پہلے مالک تے پروسہ کریا کر پھر ویخ تیرے کام سدھے کی میں ہندے پھر ویخ رحمتان کی میں باسدین آنے اسی سمجھنے اوپرانے دور دے لوگ سانے اوئی اللہ تے توقع ساڑے کو لنے اندھا کیوں نہیں اندھا اسی کریئے تے صحیح آئی میں نو اچھی طرح یاد ہے طالب علمی دور دی بات ہے میں ایک دفعہ نو مدرسے بھی چو کار جا رہا تھا مغرب تو باب دا ٹیم سی تو انو پتہ ہے شہرہ میں چو آخری ٹیم پنڈانو جان دے او صبح ٹیم نہیں مل دے میں جلدی جلدی دوڑیا کس ہڑے پنڈ دی آخری بات سے تے میں دے تے بے کے جاوان دوبارہ شہد ملے نہ ملے تے میں پاچکے بے گیا تے جدو وہ تھوڑا جا کے گئی پتہ لگا بھی اے تا میرے علاقے دی باسی نہیں میں بوڑ گو پڑے آنی پاچکے چاڑ گیا راش زیادہ سی چھاتے بے او ساڑھا علاقہ ہے یہ سڑک سیدھی جان دی ہے او ایس طرح کچھ لوگ جان دے ان کے جبوکے دا علاقہ او جبوکے دی باسی میرا علاقہ صدگرید ہے او سیدھی جان دی سڑک کو تھوڑا جا ہوں جدو وہ مڑی میں کہا کدھر جا رہی ہو نہ کہا ہے یہ در دی یہ تے دری جانا ہے تو غلط بے گیا میں کہا بھی میں بڑا پریشان ہویا میں اتریا جدو میں بس تو اتریا میں کی دیکھیا کہ جڑا صدہ روڑ ساڑھا جا رہے ہیں اس روڑ تے آخری ٹیم کو میرے تو تے تن چار پنج ایکردے فاصلے تے کھڑا ہے شید کو سواری اوچڑا انواب تے نہیں میں نے پتا کمیں کھڑا ہے میں بڑا پریشان ہویا کہ ساڑھے لاکدی آخری بس ہے اگر اے دیتے نہ میں بیٹھ سکیا میں کی کرانگا میں نہیں نہ ہو دو میں کتابہ یا درس نظامی نہیں سی پڑھیا میں صرف قرآن ہو دو ہی فضل کی تا سی میں نے اچھی طرح یاد دے میں اتر کے نا سورہ یاسین پڑھنے شروع کر دیتی آفہ سام سورہ یاسین پڑھ دا گیا پڑھ دا گیا پڑھ دا گیا چار پانچ ایکڑ سفر میں کچھ تیزی نہ چل کے کیتا کچھ دوڑ کے کیتا لیکن باسوں سے جگہ تے کھڑی رہی میں جا کے بیچ بیگیا میں اکھا کی وجہ بھائی باسنو بندیاں کو پچھا اوہ نا اکھا یار سٹارٹ نہیں ہو رہی کوئی خرابی بان گئی انجن بھی اندر یقین جانو میں انج بیٹھا ہوا تے ٹھیک ایک منٹ بعد باس سٹارٹ ہو گئی ہے میں دلوے چاکیا یا اللہ اے باسنو کچھ نہیں ہویا جو کیتا ہے تو کیتا ہے اے دلوے چیہ نہیں کوئی میرا بڑا میں بڑی شین کوئی شین اے تسی بھی کر کے دوے کھو پلازما کے دوے کھو ربنو ان دسن نابدے بھی اللہ فرما دینے تسی میرے دے پروسا کرو تے سہی جمیں تسی کہو گے میں ہوں جکار چھڑا اللہ 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 رابدے توقل کر رابدے پروسا کر دوریاں سٹ دے رابدے اللہ اللہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اللہ 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 وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ وگڑے سارے کم مکڑیاں کڑیاں گنا تیرے سامنے رکھاؤں کدی عزمات سہی مالک موں کدی عزمات سہی وگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ ماریاں دی گل بڑوں دا اللہ ماریاں دی گل بڑوں دا اللہ ماریاں دی گل بڑوں دا ماریاں دی گل بڑوں دا ماریاں دی گل بڑوں دا اللہ اللہ اکبر اللہ ماریاں دی گل بڑوں دی گل بڑوں دی محمد جانب اللہ اللہ ماریاں دی گل ماریاں دی گل بڑوں دی گل ب preciso ماریاں دی گل بڑوں دی گوا کے بن دیряپ کو میں ماریاں دی گل بڑوں دی گل بڑوں دا ماری قید ہیں لیکن اللہ خواہ اکبر اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا آج تے قرآن دیا تھا آج میں حضرت اللہ شہو پری رحمت اللہ کدھی کدھی جو شاک کہیں جو سان میں نے قرآن دیا تھا حجہ پریاں مار دیا نے کوئی کہیں دیئے میں نے پاڑ کو کہیں دیئے آج قرآن دیا تھا کھل کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں رابطے پروسیدیاں کھل ناج سامنے آ رہی ہیں ایک اور مقام آگئی میرے مالک الملک دے پاک کتاب دا حتنا رکھتو العزت نے جناب دے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گال فرمائی گئے حضرت ابراہیم پہ اندر دی دوا سولال ممتہنہ دی اندر دختیاں تے لکھ کے لے جاؤ اور تیری ٹینشن دا علاج رابطے توقع لے اور تیریاں سیر دیاں پیڑاں دا علاج رابطے توقع لے اور تینو جی پریشن ہو جامدے تیرابتے توقع لے کر آرڈ ٹینشن دا علاج رابطے توقع لے جدو بندہ رابطے توقع لے کردائے پھر سیر نوں پیڑا نئی چار دییاں پھر دی پریشن دا شکار ریوں دا پھر بندہ تینشن دا شکار ریوں دا پھر بندے نجناب آرڈ ٹینشن دا کردہ جرابتے توقع لے جائے اے سن رابطے کو رامدائے قور مقام حضر آپ تے خلیل رحمہ دین دوائے فرمام دینے ربانا علی کا توقلنا اللہ اللہ ربانا ربانا علی کا توقلنا وائلہی کا انبنا وائلہی کا المسیر اے میرے آس ہونے آن ربانا میں تیرا نبی براہیم آتے میں توقل تیرے تے کرنا ماں اللہ میں پروسہ تیرے تے کرنا ماں اللہ سونے آن میرا پروسہ تیری داتو تے بے میرا بشواس تیری داتو تے بے میرا پروسہ تیرے تے ہے اللہ سونے آجے تو نہ کرنا چاہے تے کچھ نہیں ہو سکتا یہ درابتے توقل کر لیا ہے اور در آگدیاں لاتاں بڑ گئی آنے ایک پاسے سارے کھڑے نے کوئی نمرو دے گی تے گوڑے چمن والا کوئی چوٹھیاں ماں پوتا نو سجدے کرن والا کوئی چوٹھیاں ربان دے گے جھکن والا ایک پاسے کلاہ ابراہیم ہے ایک پاسے پورا شہر ہے ایک پاسے کلاہ ابراہیم ہے ایک پاسے پورا شہر کلاہ ابراہیم ہے موسیقی 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 قور کر دے جانا مدر آو آو تھوڑا جہاں ہو رکھے چلیے حتنا دا قرآن ایک اور مقام دے حضرت مہم بڑیاں حدیثہ لے کے آیا سام تے بڑا کوئی تو آٹے سامنے رکھنا زیر لیکن سبحان اللہ قرآن ہی ہے نا آرہی ہے قرآن دنیا تا بار بار ہی آرہی ہے بے کھو رہا تا گئی میرے سامنے قرآن پاک دی سیدنا حضرت یکوبر صلات و سلام اللہ دے بار کو زیدہ پیغمبر اپنے پترانو سامنے بیٹھا دینے اپنے بیٹیاں نو سامنے بیٹھا کے کی کہنے دینے فرماب دینے اینیلو حکم اللہ لیلہ اینیلو حکم اللہ لیلہ اینیلو حکم اللہ لیلہ علیہی تا وکلتو و علیہی فلیہ تا وکل المتا وکلو فرمایا سامنے بیٹھا کے آنکھیا بچیو آڈر اللہ دا چل دے بچیو حکم اللہ دا چل دے علیہی تا وکل تمہیں رب تے تا وکل کیتا تے دنیا تے ہر تا وکل کرنوانے نو اللہ تے تا وکل کرنا چاہی دے ہر پندے نو پروسہ رب دی دا تے کرنا چاہی دے سبحان اللہ اللہ کھو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت زیوکار غور کرتے جانا روایہ تاک یہ جامعہ تر وزیدی نبی پاکل صلی اللہ سلام نے فرمایا اے یاد کر لو دعا یاد کر لو اے یاد کر لو اے یاد کر لو اے یاد کر را جر را جلو میں بیٹی ہی و یا قول بسم اللہ ہی تا وکلتو علی اللہ لا حولہ ولا قوة اللہ اللہ اور ما یا جنا بمدہ صبح صبح رابتی منجوری پہلے ہی دے چھڑی ہے میرے گوڑ دولت اوکی گال بڑی وہ جا رہا سی نا انہیں آکھا کدر انہیں آجی ما جلیا اچھا تھے میں لیا کیا ہن جایا انہیں آکھا انشاءاللہ نا تجھے مولوی ہوئی پرانی آنکھا تھے پرانے ہیں انشاءاللہ انہیں پہی تیری مرضی کیا واپس آہا بھئی سنا انہیں آکھا جی میں کرو نکڑیا انشاءاللہ اگر تسی ٹکر گیا انشاءاللہ پھر میں منڈ گیا انشاءاللہ وہ تھے میری جیو کٹھی گئی انشاءاللہ انہیں آلہ ہون بڑا رات لانا جے پہلے ہی رابتیں توقع کر لے پیسے تے توقع کرنا نہیں کرنا دولت پروسہ نہیں کرنا پروسہ کے دے تے کرنا ہے بولو رابتیں کرنا ہے رابتیں کرنا ہے جا میں ترمدی دیے کور ویعت سونڈو در آپ تری پیاری رویعت موٹ جیز موٹے رویعت سمجھ لو میر رویعت جی اگر انویت دیاں کرنا تو انو سمجھ اندر آگیا تے توقع سمجھ اندر آگیا میری آقا فرما دینے لہو منہ گم کل تن توقع دونہ حق کا توقع نہیں ہی لارو زک تن کمائی رضا کو تہیرے فرمایا اگر تسی اتنا تینجی توقع کرو جمہی پر ہیم دی رابتیں توقع کر دینے اگر تسی اتنا تینجی پروسہ کرنا جمہی پر ہیم دی رابتیں پروسہ کر دینے تے اللہ تا نوری رکوی ہنچے دے جو پرندیاں نوری قدیتہ جاندے اور اندر آتوا جو کریا جی پرندہ رابتیں کمائی دا توقع کر دینے پرندہ اللہ تے کمائی دا پروسہ کر دینے ہے وہ کو صبح دا ٹیمے صبح صبح پرندہ اپنی گونسلے وی چھوڑ پیئے گونسلے وی چھوڑ دا جاری ہے تے زبان جو اللہ دیاں دا کر دا جاری ہے اللہ دیاں سنامہ کر دا جاری ہے پرندہ رابدی حمل کردائے سانو سمجھ نہیں آدھی پرندہ دادیاں تصویہ بیان کردائے سانو سمجھ نہیں آدھی اپنے گوصلے چلکل کے زمین و آسمان دے ترمیام دے اندر اڑھدہ جاری آتے اپنے مالک دے گیت گاندہ جاری آئے کسے دکاہم تے چلائے کوئی نہ کسے فیٹری تے چلائے کوئی نہ کسے کارخانی اندر چلائے کوئی نہ کتھے چلائے انہوں آنکھ نہیں پتا ہوں کتھے چلائے انہوں باسینہ کا پتائے اللہ سوڑیاں گانسلے چلکل کے اوٹ کے تیرا ذکر کرنا میرا کامیں اگو پیڈ پرنا تیرا کامیں مولا کریمہ اڑنا میرا کامیں حرکت کرنا میرا کم ہے برکت کرنا دیرا کم ہے یہ بھی پتہ لگا کہ پرندہ رابطے توقل کر دے پر کر کے کونسلے دے بیچ نہیں بیٹھا رہی دا بھی میں بیٹھا پکیب کا یاج ہوں کئی بندے توقل دا مانا ہے کر دی دے میں بیٹھا دیا پیل اب نا توقل دا مانا ہے اور کئی بندے سانو سمجھا دے سانو 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 مولویانو توقل سمجھا ہنٹو اور پئی دے نہیں سانو سمجھا دے کھپی آجے توقل سانو سمجھا دے جائی دا نا یہ بندے آنو قید ہے یارے تقریر تو بعد دو بندے موٹسیکل تے اگے لگو جو تے سانو درا ایرستہ خطری آڑا مولوی جی تو آڈا رابطے توقل ہی کوئی نہیں ڈردے ہی بڑے ہو دے اور تو میں انو توقل دسیں گا بھئی بڑی گال لے اور چاوہ دے پھٹے لالا سانو توقل دسن گئے کہ توقل دا مانا کیا ہے پہلے بانسو پورا کرو پہلے اپنی سیفتی مکمل کرو پہلے گوڑا بان لو پہلے گوڑا بان لو پھر رابطے توقل مولوی شریف علیہ آبادی رحمت اللہ ساڑھ ایک سو رنالہ ہے وہ تھے تقریر واف سے گیا انہاں تقریر فرمایا بجڑا بندہ ساتوری ایتا کرسی پار نہیں دیا وہ تھے انہوں کچھ بھی نہیں ہدا وہ پندو باہر نکڑے تھے ڈاکو پہ آگیا ڈاکو ہاں لوٹ لیا سال گزر گیا سال بعد دوبارہ جلسہ آیا تھے دوبارہ آئے تھے کسے نے رکا لکھیا وہ ڈاکو ہی لکھیا جنہیں سال بعد یاد رکھیا ڈاکو ہی ہو ساگر ہے انہیں رکا لکھیا مولانا تسی پچھلے دفعہ سال پہ نے تقریر فرمایا بجرہ بندہ ساتوری ایتا کرسی پار لوے نا انہوں ڈاکو انہوں کچھ بھی نہیں ہدا تھے تسی پنڈوں نکڑے تھے انہوں ڈاکو پہ گئے تھے مولانا فرما رہا کہ یار میں ساتوری پڑی ہو چودہوری پڑھ کے آگیا آئے گا ہاں وہ چودہوری پڑھ کے آگیا ہو حضر آپ تسی بکار انج دے انج دے معامنات ہندے نے پہلے انہ دا تحفظ کرنا ضروری ہے پہلے ساریاں چیدان دا بان سب کرنا ضروری ہے اس تو باد رب تے توقل کرنا ہے پرندہ اپنے گوشلے دے ویچ بے کے رب تے توقل نہیں کردہ بان کیوں نکڑ دے حرکت پرندہ کردہ تے برکت کائنات دا رب کر جڑ دا ہے اللہ کو اکبر اللہ اس واتے بیٹھے نہیں رہنا ہو پہلے رب تے توقل کر پورا پہلے ہار جید مہیا کر پھر اللہ دی رب تے توقل کریا کر تے ناکھیا کرو مولانا تو انڈار دک دے تزی دار دیو تے تزی یہو فلانو لے جناب تو آٹا رب تے توقل کوئی نہیں اللہ فرما دا پہلے بان سب اپنے سارے پورے کر لو پھر میرے تے توقل کریا کر اللہ خواہ پر لاؤ اوڑ ویکھو نا جڑا پرندہ اے وہ پہلے حرکت کر دے برکت کر جناب اللہ کر دے دے تے پھر جدوں اللہ تے توقل کرن تو باد حرکت کرن تو باد تو نکڑ پیں دے تے پھر جانتے جرا بنو رزق کمیں داتا کر دے آؤ میں توانو دساں کمیں داتا کر دے مجلس ویچ جڑے باپے بیٹھنے پینڈوں باپے پنٹا درین والے باپیوں سن لاؤ جناب امروطان دا وڈا سارا باغ ہوئے وڈا سارا مروطان دا باغ ہوئے اگر پتا کرنا ہوئے پورے باغ بھی جو ساب تو مٹھا مرو دے تے کمیں پتا چلے گا ہار بابا کہہ گا پورے باغ بھی جو ساب تو مٹھا مرو دا پتا کرن دا طریقہ ایک ہے جنہو تھو تے نٹو کیا فوئے گا ساب تو مٹھا مرو دوے گا توتہ جدو رابتیں تاکل کر دے پریندہ جدو رابتیں پروسا کر دے پھر پورے باغ بھی чисو ساب تو مٹھے پھاڑ بھی خاند دے تے پریندہ ہی خاند دے ساب تو مٹیاں روزیاں بھی خاند دے تے پریندہ کھاندہ کیوں ہودہ تبقل رابطے ہیں اگر تو رابطے تبقل کر لے نا تیس صاحب تو چنگی روزی بھی رابطے ہی نو عطا کرے صاحب تو آدھا رزق بھی اللہ تعالیٰ تینو عطا کردے بے اے سنو والی گال دے اے لہا گجرا والے دا اے لہا گجرا والے دا وہ تھوندائی کا کیم صاحب گزرینے فور تو گینے انہاں خواک برسکیم صاحب دیا دا سی وہ صبح دی نماز پڑھنے قرآن دی تلابت کرنے قرآنہ ناشتہ کرنا دے ناشتہ کر کے جو اپنی دخان کھانے واسطے دخان واسطے نکلن لگنا دے اپنی بیغم نو کیانا کرما والی ہے آج کرے کیڑی کیڑی چیدی ضرورتیں کنی چاہی دی یہ چیدنی جو جو چاہی دے لسٹ دے لے خدے کاغتے لے کے میں نو دے دے وہ دی بیوی نے کی کرنا وہ نیک لسٹ بنا دے ہی سارا کو جو دے لے خدے نا آج فلاچی دیانی ضرورتیں 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 ضرورت وہ ساری ڈیسٹ پکڑ کر کو نا جے بندر پا دینے تے آ جانا دو کام تے بھر دو کام تے آکے بیٹھ کر کے دو کام دا دروازہ کھول کے تو چٹ سامنے رکھ لینے تے سامنے رکھ کر کے کو دی قیمت بنا لینے اے چید اینے پیسیاں دی آئے گی اے اینے پیسیاں دی آئے گی اے اینے پیسیاں دی آئے گی پھر اے سارے پیسے جمع کر کے بنا دینے انہیں پیسے بند دینے تے پھر چٹ سامنے رکھ کے اتنا دے ہو دور ہاک چک لینے تے دعا کر ان لگ پینا اے اینے پیدا تُمہیں نو ایسوابت نہیں کیتا پیدا تُمہیں نو اپنی عبادت لئی کیتا ہے لیکن مولا اے کریما میری مجبوری ہے آج میں انہوں اینے کو پیسے چاہی دینے میں اب تیرا پندہ تینل بادہ کرنا ما جدوائی نے پیسے تُمہیں نو دے دے میں گا میں دکان بند کر کے کرے تیری باد دواتے ٹر جاوانگا لوگ دستے نیو سکیم ساب دی دکان اکثر زور تو پیدا بم دو جایا کر دی سی اکثر زور تو پیلا چلے جایا کر دی سان یعنی اللہ تعالی انہوں زور تو پیدا تلاؤ نہ دی ضرورت دے پیسے عدا کر دیا کر دا سی کائنات دے لوگو میں تونوں کی میں سمجھا ہوا اے باپیوں میں تونوں کی میں سمجھا ہوا اے نوجوانوں میں تونوں کی میں سمجھا ہوا آج رابط تے توقع سا ڈاؤٹ گیا ہے اے کہتا ہے میرا پتر ملاد مت کر دیا تے تاں پیٹ پڑ دیا ہے اے کہتا میری پیٹی ملاد مت کر دی یہ تے تاں پیسے پیان دینے آج ساٹھا توقع نوکرییاں تے بانگیا ہے آج ساٹھا توقع نوٹا بھیات دھیگا تے بانگیا ہے بطہ دو رابط تے توقع کر دیا کر دی ساں وہ تو ایک کار دا جی کماڈ والا اوندہ سی تے ساری کھان بالویا کر دی ساں وہ تو کھا بھی لیں دی ساں تے بچا بھی لیں دی ساں لیکن جدو دا توقع رابط تے چھاڑ دی تے یہ پروسا کار دیا دنیا دیا جیدہ تے نوکریاں تے توقع کر رہی ہے وہ دو دے جننے جی کمان والے جننے جی کھان والے اتنے کمان والے خاتی جانے آپ پر پوری پھر بھی نہیں پیندی کیوں نہیں پیندی کیوں کہ راب دی زاب دو ساڑا پروسہ اٹھ گئی ہے اللہ خواک برناب اپنی مالک تے اپنا پروسہ تے توقع پورا کر دے اللہ فرما دے نے فرمایا وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَا يَجَعَ اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَعَرْزُقُهُ مِنَعِسُ لَآيَحَتَ سِبَرْ وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوْا حَسْبُهُ فَهُوْا حَسْبُهُ اللہ فرما دے جڑا میرے تے توقع کر لے گا مہنو کافی ہو جا مانگا لوڑ نہیں پہ گی کسے دے گیاد پھیلان دی لوڑ نہیں پہ گی کسے دے سامنے دامن پھیلان دی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نخو ایک دن خارم در بیٹھی ہو انے ایک فقیر آگیا منگن والا آکے کیاں دالی جی اللہ دے نہاں تے کچھ دے دیو کہ دے نہاں تے جے کو منگے تے راب دے نہ پہلی گالے منگنا چاہی دا نہیں بچنا چاہی تے جے کو منگے تے کے دے نہاں تے منگے تے جے دینا ہے تے کے دے نہاں تے دینا ہے غیر اللہ دے نہاں تے نہیں میں شاید اگری بھی ایک دو دفعہ بات سنائی آج بھی زمین آگے ذکر کراں ساڑھے قریب ایک دربار ہے بالا پیردہ دربار مشہور ہے دیکھو بھائی میرا کدی بھی یہ ذہن نہیں ہویا کہ میری مجلس اندران والے میرے بریلوی یا دوسرے بھائی میں انہوں انہوں تکلیف دے بات کراں میں جدو بھی کوئی بات کیتی ہے میرا اللہ گواہ ہے اسلاح دی گرز نہ رکی تو ساڑھے کوئی دربار ہے تو قبرستان بھی ہوتھے تو ایک دن ہوتھے کوئی فوتگی ہو گئی کوئی قریبی جب عزیز فوت ہو گیا اسی چلے گیا قبرستان اندر تو میں کھا بھی چلو قبرستان اندر اسی کھڑے ساں قبرجے بان رہی سی اکنا بچہ آیا چھوٹا جا حجیب چھوٹا جا ہی ہوئے گا دس سال دا کہہ لو آٹھ نو سال وہ میں نے کہہ لگا چاچا بولی جنگ لی ادھر دی بولی بالے پیر دے نہ دے دس رپیہ میں نے دے دے بالے پیر دے نہ دے دار پیہ دے تو میں اگو انہوں آکھا پتر ہے تو اللہ دے نہ دے مانگ میں تنو دا نہیں میں تنو سور پیہ دے آنگا اگو انہوں نے پتا کی آکھیں انہوں نے آکھا چاچا دینے تے دے نہیں دینے تے نہ دے میں منگنے بالے پیر دے نہ دینے اللہ دے نہ دے میں نہیں منگنے چھوٹا جا اٹھ نو سال دا بچہ اور جدو اس قوم دے نکے نکے بچیاں دا رابطے توقع نہیں ہوئے گا دسو کی تو رحمتان آن کو دیڑ سر بارشاں دے آن کو دیڑ سر بارشاں دے کسان رونتے نظر کیوں آ دینے کیونکہ مالک تو توقع اٹھ چکیا ہے جدو رابطے پروسات تیرا میرا ہمتا سی رب کعبادی قسم وہ تو آسمان تو بارچوی وہ تو پرسدی اندی سی جدو ساکنیاں زمینہ نو پانی دی لوڑ ہو دیس آج جدو لوڑ نہیں ہو دو بارش آ رہی کیا ہوں توقع نہیں رابطے اللہ کو اکبار اللہ تل دیگل کر یاد رابطے زیوکار کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن دے کل فقیر آیا دیجی شیعن لیلہ اللہ دے نا تے کچھ دیون دے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دے نے بیٹا سان پتہ کرو پتہ کرو کھر بے جو کوئی شہ ہے رجناب دے حسن گہتے کرو کہ جناب بغام آیا کار جمدر چھے دیرم تے خوئے نیچھے دیرم فرمایا جاؤنا چھے دیرم لے کر کیا جاؤو اور میرے پیرو جناب عدی رضی اللہ خطا آدان ہو دا نا لے نا سوکھائے پلالی والا کی دا بھی تے بے کھیا کر میرے مولانی دا کی دا کی دا پکائے فرمایا بیٹا اپنی ماں فاطمہ چھے دیرم لے کر کیا دے فرمایا چھے دیرم صد کا کر دے اس فقیدوں دے دیو چھے دے چھے دے دیتے تے حضرہ جسن کے دنے بابا اچھے ہی تے دیرم صد کر دے اندر انشاہ کوئی نیچ بچی کر دے اندر کی بنے گا تے چاند دے جناب عدی نے کی آخری ہے وہاں علی مقتر یزم ابتو صد کے جاما عدی لوکاں تنو سمجھے ہی کوئی نہیں عدی لوکاں تنو کمائی دا ذریعہ بنا رہے ہیں کاش لوکاں تیرا کی دا سمجھے ہندہ تیا جمعت تا فرقیاں دیوے جناب بٹی ہوں دی دے میرے علی نے کیا کیا ہے فرمایا میرا پتر حسن چھے دیرم اللہ تیرہ سچ دے دی تینے تیونا پاکی کرنا ہے جی ابا جی ابا کی کرنا ہے فرمایا وہاں میں یا توقل اللہ ہی وا ہوا ہا سبو بیٹا میں بھی توقل کرنا ہے رابطے تو بھی توقل کرنا ہے رابطے تیری ماں فاطمہ نے بھی توقل کرنا ہے رابطے ہندھرا گار سنے آدھے اگرہ تیری نے توقل کر کے کیا خیاب میں بے جانا واؤ آپ پہ روٹی آئے گی یا تاکھ لائے گا نا نا بیدر ایت پڑی یہ قرآن دی رابطے توقل کر کے تے میری علی اٹھ کے بزار اندر چلے گئانے تے بزار اندر ایک یہودی ویچ داپیاں اٹھے آپ نے فرمایا یہودیاں کنے دا اٹھ دینے وہ کہنے لگا جی ایک سو چاڑی دیر مندر میں دانو اٹھ دیاں گا فرمایا اٹھ دے میں تیرے کڑو خرید لانگا لیکن میرے کڑ پیسے کوئی نہیں میں باتا کرنا پنچان دینا دیویچ ویچ میں تیرے پیسے لنڈا دے مانگا وہ نیا کہا جی کوئی گا نہیں میں لوں مندور ہے جناب سے سید ناظرہ تیری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھوڑو ایک سو چاڑی دنما تے اندر اٹھ خرید لیا ہے جن خرید کے پھر نہیں بے گئے رابطے توقل کی تالا دیکھے لائے گا نانا جناب سے علی نے اٹھ پکڑیا تے مال منڈی اندر مویشی منڈی اندر لائکہ نے وہ تھے جا کر کو دا ریٹ لگایا ہے اٹھ دا ریٹ لگیا دو سو در خام دو سو در امریٹ لگیا ہے سید ناظرہ تیری رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ بیج دیتا بیج گار کے واپس آئے ایک سو چاڑی در ام جا ہوتی نو دیتے تے ساٹھ در امر اپنے کھار لے کر کی آئے وہ جناب سے حسن دیا تے ساٹھ در امر رکھے تے دبام جو پھر پڑیا وہ مئی یادا وکالا اللہ ہی وہ مئی یادا وکالا اللہ اللہ اے تینوں کیوں نہیں سمجھا دی وہ میکی میں سمجھا ہاں تینوں وہ گپڑی ہو میں جیری میں تیری دماغ اندر پاہ دے ماں اے کیوں راب نو چھاڑ کے تے جگہ جگہ تکے پیکھان دیوں دلتہ نٹائی بیٹھیو ایمان برباد گروائی بیٹھیو وہ دلتہ نٹائی بیٹھیو دیا دیا نیا دیا جنازے گروائی بیٹھیو اے دنیا تے چوٹے تے کودے تے پلی تباپیان تے پروزہ گی تی بیٹھیو اپنے راب تے کیوں نہیں یہ گھر دیں خود آداد کھونے نالے دیتی رندے نا دیتی رکھنے نالے پڑی آبا میں یادا وقل اللہ ہی فا خوبا حسبو فائین اللہ خبالے کو عمر ہی اے حسنگار سنڈے اسی چھے دیرم راب نو دیتے اللہ نے چھے دے بدلے داس داس کر کے واپس لٹا دیتے نے اللہ تا فیصلہ ہے تسیہ کے خرچ کرو گے میں داس گناہ زیادہ دا کر دے مانگا جنہ دا رابطے توقل ہو جائے نا اللہ تی قسمے پھر راب اپنے باتے قرآن دیا تاج پورے کر دے وہ جیسے راب نے میرے ابراہیم پیغمدنو آگ ویچو بچایا آج راب ہوئی موجود ہے جیسے راب نے حضرت ابراہیم نو جناب آگ ویچو بچایا اللہ جبی ہوئی موجود ہے جیسے پروردگار نے حضرت موسانو وہ جناب بھڑ دے تجل دے دریامہ دے ویچو رستے کڑ کے پار لنگایا اللہ آج بھی موجود ہے وہ جسے میرے پروردگار نے سیدن حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹے ویچو بار لے کر قیام دا وہ اے لوگو اللہ آج بھی موجود ہے راب بھی موجود ہے وہ دی طاقت بھی موجود ہے فرق میری اندر آگئی ہے فرق تیری اندر آگئی ہے فرق سازی اندر واقع ہوگئی ہے آؤ فرق ختم کریے اپنے مالک دے توقع کریے اپنے راب تے پروسہ کریے ویچو بیمار رحمت من اللہ للدنہم ونوکر تفضل خلید الکلب لنفضل من عول کے وعف عنہم وستغفر لکم وشعور کھم فی العمر فائزہ عظم تفتہ وکل علم اللہ وآخر دعوانا وآخر دعوانا الحمدللہ حمدللہ